ہلو ایوریون آج ہم بات کرنے والے ہیں مورڈن بزنس آرگنائزیشن کے اگزام پیٹن کے بارے میں کس ٹائپ یا کوشنز آپ کے اس سبجیکٹ میں سے آ سکتے ہیں مورڈن بزنس آرگنائزیشن جو سبجیکٹ ہے یہ فلال بھی یہ پروگرام جنرک الیکٹیو میں پڑھایا جا رہا ہے سمسٹر فائیو میں تو اسی سبجیکٹ کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کافی بچے یہ بولنے ہیں سر ایمپورٹنٹ کوشن بتا دو تو دیکھو یار ایمپورٹنٹ کوشن نام جیسی کوئی چیز مجھے نہیں لگتا اس سبجیکٹ میں آپ کو بتائی جا سکتی ہے لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کوشنز میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس میں سے کچھ نہ کچھ کوشنز تو آپ کو پیپر میں دکھی جائیں گے یہ کوشنز جو ریگلر کا پیپر جو آرڈیڈی ہو گیا ہے سارا وہی پیپر میں آپ کو دکھانے والا ہوں اب یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں بیسکلی آپ کو بزنیس کے بارے میں پڑھایا جائے گا فرق نہیں پڑتا آپ سائنس یا ہمینٹیز بیگراؤن سے ہو آپ کو اس میں بزنیس کے بارے میں پڑھنا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کومرس بیگراؤن سے نہیں ہو تو آپ کے لیے کوئی ڈس اڈوانٹیج ہو گیا پہلی یونیٹ جو ہے اس میں بزنیس کے بارے میں پڑھایا جائے گا بزنیس ہوتا کیا ہے اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں اس کا purpose کیا ہوتا ہے اس کا nature scope کیا ہوتا ہے اور business professional اور employment ان کا مطلب کیا ہوتا ہے business کا objective کیا ہوتا ہے economic اور social یعنی کہ economic objective business کا کیا ہوتا ہے اور social profit جو R&D کیا جاتا ہے business کے اندر اس کا role کیا ہوتا ہے اور business کی جو الگ الگ activities ہوتی ہیں جیسے industry ہو گیا یا commerce ہو گیا اس کے بارے میں آپ پڑھو گے اس کے لروہ unit 2 ہے organizational structure ایک کوئی بھی organization ہے یا کوئی بھی company ہے اس کے structure کے بارے میں آپ پڑھو گے کہ structure actual میں ہوتا کیا ہے کتنے طرح کے structure ہوتا ہے structure کی importance کیا ہوتی ہے Mintzbergs کے جو الگ الگ five type of organizational structure ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھو گے formal اور informal structure کیا ہوتا ہے decentralization کیا ہوتا ہے delegation کیا ہوتا ہے decentralization delegation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی authority کو آگے اور subordinates کو transfer کرنا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے آپ پڑھو گے brief میں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گے third unit ہے آپ کا business جو ہوتے ہیں الگ الگ type کی ہوتے ہیں جسے soul proprietor ہو گیا یعنی کہ ایک business ہے اس کا ایک اکیلا ہی مالک ہے اس کو ہم soul proprietor بولتے ہیں پھر اس کے سب کے features وغیرہ merits وغیرہ partnership ہو گیا دو لوگ partnership میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھو گے اس کی meaning limitation یا advantages وغیرہ registration of partnership from یہ سب چیتے type of partners کیا کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ company private and public company کے بارے میں آپ پڑھو گے ان کی features merits اور demerits business services business کی الگ الگ services کونسی ہوتی ہیں اس میں مل لیا پڑھو گے banking banking services جو ہوتی ہیں اس کے اندر type of bank accounts کون کونسی ہوتے ہیں saving, current, recurring, fixed deposit and multiple option deposit account insurance کے بارے میں آپ پڑھو گے insurance کیا ہوتا ہے health insurance, life insurance, marine insurance postal اور telecom services کے بارے میں پڑھو گے اور یہ سب چیزیں ہیں اس میں speed post کیا ہوتا ہے courier کیا ہوتا ہے اور lastly ہے mode of business business کرنے کے طریقے جس میں سب سے important ہے electronic business e-business جس کو ہم بولتے ہیں اس کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کی importance کیوں ہیں e-business کی resources کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں e-business ایک اچھا e-business implement کرنے کے لیے online transaction کیا ہوتا ہے payment کے mechanism کون کون سے ہوتے ہیں جس میں card وغیرہ ہوتے ہیں debit اور credit card جو online transaction ہوتی ہیں اس کی safety کے بارے میں security کے بارے میں آپ پڑھو گے outsourcing کیا ہوتا ہے اس کا concept آپ کو پڑھنا ہے BPO وغیرہ KPO وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں آپ کو اس particular subject کے اندر پڑھنی ہیں اور ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لی دیئے آپ کے پاس 5 unit ہیں تو ہر ایک unit کی جو ویٹے تھے 15 marks کی ہے ہر ایک unit میں سے 15 marks سا question آئے گا ہی آئے گا تو آپ کو یہ unit اگر چھوڑ کے جا رہے ہو تو it means 15 marks آپ چھوڑ کے جا رہے ہو اس لئے ہم بار بار بولتے ہیں کہ کوئی سے کوئی important question نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے لئے ہم بڑھتے ہیں اپنے questions کی طرف دیکھئے جو آپ کو question paper رہے گا 75 marks آپ کا paper رہے گا obviously اور 5 question آئیں گے آپ کے ہر ایک question میں internal choice رہے گا plus ہر ایک question کو parts میں divide کیا گیا ہے A اور B part right اچھا جی پہلا question جو ہمارا ہے وہ آپ سمجھئے کیا ہے پہلے question کا A part اس میں بولنا ہے the term business refers to an enterprising entity engaged in commercial industrial اور professional activities comment پہلا question یہ کہہ رہا ہے کہ business کا مطلب ایک ایسی enterprise entity جو commercial اور industrial professional activities میں indulge ہے اس point کو آپ کو comment کرنا ہے ٹھیک ہے یہ part 8 marks کا ہے آپ کا اب complete نہیں ہوا یہ part business can only thrive and become successful if the role of professional experts and employees is correctly completed thrive करе growth کرنا یعنی کہ business successful grow ہو سکتا ہے جب اس کے professional ہیں اور اس کے expertise ہیں وہ اپنا کام رہنا یہ کسی بھی business economic goal ہو سکتا ہے اور social obligation یہاں پہ goal نہیں آیا obligation کا word لگ گیا ہے because it is a social responsibility of any business to contribute for the society society کے لئے کچھ آپ کو contribute کرنا ہی پڑے گا تو کہنے کا مطلب اس statement کا مطلب یہ ہے کہ business ہے اس کو economic goals بھی دیکھنے اور دوسری طرف social obligation بھی fulfill کرنی ہے تو یہ دونوں چیز آپس میں conflict کرنی ہیں مدبیت ہوتا ہے اس دونوں چیزوں میں تو اس کے بارے میں بتانا ہے آپ کو مدبیت ہوتا ہے اور یہ چیز reconcile بھی نہیں ہوتی result بھی نہیں ہوتی اس statement پہ آپ comment کرنا ہے اچھا اب question number one کا دیکھ لیجئے جس میں یہ پارٹ پوچھا گیا ہے profit جو ہے وہ بزنس کی life بلٹ ہے یعنی بزنس کا سب سے important چیز ہے سب سے heart جو ہے profit جو جس کے بینہ کوئی business survive کر ہی نہیں سکتا اس statement پہ comment کر ہو گئی is profit making the sole objective of the business کیا profit کمانا business کا صرف اکیلا objective ہے اس statement کو بھی آپ کو illustrate کر نا اس کو explain کر نا again جو یہ part ہے اس میں دو ہی چیزے پوچی گئی دو ہی چیزوں کو بتانا ہے b part ہے explain with example that industry trades and commerce are interdependent and interrelated with each other and cannot be operated individually آپ کو بتانا ہے کہ industry ہے اور جو trades ہے اور commerce تین اپس میں interlinked ہے interconnected ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایسی activity نہیں ہے جو individually run کر سکے اس statement کو آپ explain کر نا ہے اس طریقے سے ہمارا question number one complete ہو گیا 8 plus 7 2 parts تھے internal choice کے ساتھ second question پہ ہم آتے ہیں جو second unit میں سے ہے اس میں پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں delegation is not a term but in itself a process delegation جو ہوتا ہے کام کو باٹ دینا بسی کے لئے اگر سیدھے شبڑوں مکہ تو یہ ایک term نہیں پورا procedure which mainly covers three elements of effective organizing جو delegation ہے یہ ایک term نہیں پورا process ہے جو cover کرتا ہے تین elements of effective organizing یعنی اچھی طریقے سے چیزوں کو organize کرنا اس کے جو تین process ہوتے ہیں اس کو cover کرتا delegation آپ کو explain کرنا کیسے اور what are the several barriers to effective delegation of authority جو delegation of authority کو effective way سے implement کرتے ہیں تو اس کے 20 میں barriers بھی آتے ہیں تو barriers بھی آپ کو بتانے 8 مانگ سا question ہے A part B part ہے organizational structure encapsulates hierarchy that outlines the role and responsibility of an organization and today organizational structure are changing swiftly from virtual organization to other flexible structure elucidate the statement with diagrams basically اس میں بتایا جا رہا ہے organizational structure ہو کسی بھی type کا ہو وہ basically اس کی ایک feature ہوتا ہے جس feature میں وہ دکھاتا ہے کہ ایک hierarchy ہے organization کے اندر جو بتاتی ہے organization کا role اور structure کیا ہے الگ members کا اور آج کے time پہ organizational structure ہیں وہ بدل ورچول organization سے change ہو گئے ہیں flexible structure ہو گا ان سب statement کو explain کرنا ہے جنرل question میں کہہ سکتا ہوں حال کہ پڑھو گے تب ہی آپ کو چیزے سمجھ میں آئیں گی یہ بھی part ہو گیا internal choice میں کیا ہے اس میں mince box model breaks down the organization into five generic components considering the role of each in relation to coordinating its activities جو یہ mince box model organizational structure کا یہ organization کو 5 components میں divide کر دیتا ہے جو الگ role بھی بتاتا ہے activities کو coordinate کرنے کا آپ کو بتانے کی کون سے پاس organizational structure ہیں mince box structure کے یہ part میں بھی differentiate between team based structures networks and modular organizational structure with the help of diagram یہ الگ organizational structures ہیں ان کو explain کرنا diagram کے basis پر تو یہ ہمارا second question second question ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے ابھی تک 2 question discuss کر لی اور مجھے personally feel ہوا اس question paper read کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑا کیا ہے سب ہی کوش تو 90% سلیبس تو آپ سے کوش لیا تو آپ بولتا نا کہ important question بتا دو 90% سلیبس کر لو important question ہو گا تو 5-6 question write کر دے رہے نا 10 question کی important یہ آئیں گے تو آپ سمل کر رہنا اس چیز سے اس کی بات question number 3 ہے do you think a part do you think that a private company is a compromise between a partnership firm and a public company ایک private company compromise partnership firm کے بیچ میں اور public company کے بیچ میں آپ کو بتانا ہے اور are there any disadvantage of a private company private company میں کوئی disadvantage ہے یا نہیں بھی part ہے problem of the sole proprietorship is financing جو sole proprietorship firm ہوتی ہے جس کے لئے ایک اکیلا آدمی ہی ذمہ دار ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے اس کی problem یہ ہے financing پیسہ raise کرنے کی and managing and expanding business resulted in the creation of partnership firm جو sole proprietor ہوتا ہے اس کی جو پرابلم آکھے اس کے پاس financing کی پرابلم آتی ہیں اور اپنے بزنیس کو extend کرنے statement کبھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور B part ہے is a partnership from between is a partnership from better than a sole proprietorship ایک partnership میں کوئی کام کر رہا ہے وہ کیا بہتر ہوگا sole proprietorship سے is registration of a partnership from mandatory کیا partnership from registration mandatory what are the consequences of the non registration registration اگر registration نہیں کروگا تو consequences کیا ہوں گے تو بھئی یہ سات ماں question ہے ب part اس میں دیکھو تین تین چیز پوسی جا رہی ہیں آپ سے یہ چیز بھی آپ دھیان میں رکھتے ہوگی چلنا question کو attempt کر رہا گا کسی بھی بھی part ہے آپ کہ Raghav owns a garment shop with his brother and decided to diversify its business by creating a company that will manufacture garments briefly describe the process Raghav and his brother will have to undertake to create their company basically company go diversify کرنا چاہتے ہیں یہ تو جو procedure رہے گا وہ آپ کو بتانا ہے company کو بنانے کا ھیک ہے جی part of company convert کرنا چاہتے ہیں لوگ جو ان کو اپنا business action کرنا diversify کرنا یہ 3 question ہوگا ہے 4th question ہے in today's world everyone everyone prefers to be insured insured کا مطلب basically insurance چاہتا ہو ہے نقصان ہو تو اس کے بدل میں کچھ ملے آج کے time پہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں یہ statement رہی ہے in light of this statement explain the difference fire marine and life insurance اس statement کے سندر میں آپ کو الگ الگ fire life اور marine insurance کو explain کرنا ہے اور الگ الگ type marine policies ہوتی ہیں اس کو explain کرنا ہے which may be of use to exporter and importer in today's time جو آج کے time پہ exporter اور importer کے لیے useful ہوتی ہیں الگ الگ marine policies ب part ہے despite the technology advancement technology جو بڑھ گئی اس کے باوجود بھی آج کے time پر جو لوگ ہیں postal services کا استعمال کرتے ہیں اپنے message کو send کرنے کے لئے how does postal service facilitate business activities एक postal services جو کس طرح business activities کو مدد کرتی ہے speed post and registered post are the most trustworthy services in this regard اس اندرب میں speed post ہوتا ہے اور registered post ہوتا ہے وہ بہت بہت difference between registered post and speed post ठीक है बेसिक लिए आपको इन दोनों के बीच में key difference बता ना है और जो postal services है किस तरीक 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 बिजनिस activities में बदद करने हो बताना है हाट मार्स में साथ बिजनिस एंटरप्राइज एक बिजनिस एंटरप्राइज को जो कमर्शल बैंक है वो financial assistance प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरीक से वो प्रोवाइड करेगा वो explain करना है बैंक अकाउंट एस वेरियस टाइप बैंक अकाउंट इन इंडिया क्या बदा सकते हो कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप अव बैंक अकाउंट कौन से होते है यह पार्ट होगे इंटरनल वाला बी है बी पार्ट जो है आपका multiple अप्शन डिपोजिट से रिलेटिड है कि multiple option deposit अकाउंट जो हता है अर बीकमिंग मौर पॉबलर इस डेस यह अकाउंट बहुत पॉबलर होगे आज की टाइम पे हाव डिफरेंट आर multiple option deposit accounts from traditional bank account अकाउंट से multiple option deposit account किस तरह से अलग है और वाट वर डिजडवांट अव है multiple option deposit account के disadvantage क्या है अगर आपके पास यह अकाउंट है तो यह बी पाट होगे कुशन नमबर फॉर का इसकी बाद last कुशन हमारा है कुशन नमबर फाइव इसका यह पाट है आपको बताना है credit card debit card smart card तीनों में difference बता दो वाइल दे में have seen similar each work in a slightly different way यह दिखने credit card debit card में कौन सा card बहता रहे अगे इन दो चीज़े आपको इस question के पार्ट में पूची गई बी पार्ट है online transaction process is secure and password protected what are the three steps involved in online transaction basically online transaction के अंदर तीन steps होते हैं वो आपको explain करना online transaction are vulnerable to various type of risk अलग अलग रिस्क के साथ include रहते हैं write an explanatory note on the security and safety of business transaction business transaction के उपर एक note दिखना है आपको safety और security पर और करके question है जिसका ये पाट है business process outsourcing has gained ample importance by providing services related to marketing human resource customer support and technical support बाई जो BPO का का काम है उसने बहुत ज़्यादा importance ले ली है by providing अपनी marketing की और या फिर HR activities प्रोवाइड करके उसने इसके need क्या क्या है और B part हमारा जो कि last हो हमारा कि growth जो हो रही है e-business की in recent decades has given rise to new business requirement what are the resources required for the successful implementation of e-business एक e-business है उसको successfully implement करना चाहते आप तो उसके question modern business organization का modern question है इसलिए subject का modern business organization रखा गया है मैं personally यह feel करता हूँ questions के languages आपको काफी बड़ी बड़ी लग रही होगी कुछ questions इसमे ऐसे है जिसमे कुछ statement जो add होई है question I hope आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है और बाकि कोई भी ऐसा question नही है जो आपको ऐसा लगे statement wise application based question question लिखे बड़े बड़े कोई भी ऐसा question नही जो